السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم حدیث لائیں سعی بخاری سے 756 چاہیں امام ہو یا مقتری مسافر ہو یا مقیم رکت وہ ہو جو امام کے پیچھے پڑتے ہیں جس میں امام اونچی آواز سے قرط کرتے ہیں یعنی کہ جہری نماز اور چاہیں وہ رکت ہو جس میں امام دھیمی آواز سے قرط کرتے ہیں جس میں ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تو ایک دن میں سترہ فرض نمازیں ہیں جس میں ایسے چھ جہری ہیں جس میں ہمیں قرط سنائی دیتی ہیں وہ ہیں فجر کی دو مغرب کی دو اور عشاء کی دو باقی میں امام دھیمی آواز سے قرط کرتے ہیں جو کہ ہمیں سنائی نہیں دیتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سور فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوئی اس میں کوئی بچت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑی جائے گی سور فاتحہ ہر نماز میں پڑی جائے گی اس حدیث کے مطابق یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی کہ سور فاتحہ جنازے کی نماز میں نہیں پڑی جائے گی یہ واضح طور پر ایک عام حدیث ہے کہ ہمیں ہر جگہ پڑنی ہے اب ہم چلتے ہیں الموتہ امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے اس کی لائن آف چین بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ امام نافے سنتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بیان کرتے ہیں امام مالک کو تو یہ گولڈن چین کے ساتھ حدیث موجود ہوتی ہیں اس میں اور اس کی سند بھی صحیح ہے اس میں جو موقف بیان ہوا ہے 187 حدیث نمبر ہے اس کا کہ جب امام قرط کریں اور ہمیں قرط کرنے کا موقع نہیں ملتا یعنی کہ سور فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اور امام قرط کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لئے امام کی قرط ہی کافی ہوگی اگر امام سکتے کرتے ہیں تو ہمیں سور فاتحہ پڑھنی ہے اور امام سکتہ اتنا چھوٹا کر رہا ہے کہ جس میں ہم سور فاتحہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر امام کی قرط ہمارے لئے کافی ہوگی مگر ان رکتوں میں جن میں امام قرط دھیمی آواز سے کرتے ہیں جو کہ ہمیں سنائی نہیں دیتی اس میں ہمیں سور فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے اب ہم چلتے ہیں جو زرفائدین کی اس حدیث کی طرف جو 274 ہے کہ سکتوں میں سور فاتحہ پڑھنی ہوگی جب امام خاموش ہوں گے سکتہ اسے کہتے ہیں جب تکبیر اور قرط کے بیچ میں امام خاموش ہوتا ہے تو اس دوران ہمیں سور فاتحہ پڑھ لینی چاہیے یہ جب بھی بات ہو رہی ہے میں اس لئے بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ جہری نمازوں کے لئے ہوئے جس میں امام اونچی آواز سے قرط کرتے ہیں یہ اس کے لئے بات ہو رہی ہے جب سکتا ہوگا تو ہمیں پڑھنا چاہیے اس میں کوئی بچت نہیں ہے اس طریقے کی کہ ہم نہیں پڑھیں گے اگر ہاں امام سکتا ہی نہیں کر رہا یا اتنا چھوٹا کر رہا ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے تو پھر امام کی صور فاتحہ ہمارے لئے کافی ہوگی اب ہم چلتے ہیں کہ جب امام قرط کرے تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے اس وقت ہمیں قرط نہیں کرنے چاہیے مثال کے طور پر امام نے تکبیر کہی اور اس نے سکتا کیا تو ہم نے صور فاتحہ شروع کر دی اگر پڑھ لی تو ٹھیک اگر نہیں پڑھ پائے اور امام نے قرط شروع کر دی تو پھر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے پھر ہمیں قرط کو سننا ہے اس حالت میں اور جو لوگ یہ حدیث سناتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے صور فاتحہ پڑھی تو اس کے موہ میں آگ کا انگارہ یہ حدیث ہی ضعیف ہیں ہمیں امام کے پیچھے سعی سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ پڑھنی ہے صور فاتحہ تو ہم امام کے پیچھے صور فاتحہ پڑھیں گے اب جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہری نمازوں کے لیے جس میں قرط اونچی کی جاتی ہے تو اس میں ہمیں پڑھنا ہے سکتوں میں اور امام جب قرط شروع کر دے گا تو پھر ہم رہیں گے خاموش ہمیں امام کی قرط کافی ہوگی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف کلیر ہو گیا اور اب میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ خاموش رکتوں میں جس میں امام دھیمی آواز سے قرط کرتے ہیں اس میں ہمیں صور فاتحہ پڑھنی پڑھنی ہے چاہیں وہ جنازے کی نماز بھی ہو تب بھی ہم صور فاتحہ پڑھیں گے اور جن رکتوں میں امام اونچی آواز سے قرط کرتے ہیں تو ہمیں ان کے سکتوں میں جب وہ خاموش ہوتے ہیں تکبیر اور قرط کے بیچ میں تو اس دوران پڑھنی ہے اور ہم نہیں پڑھ پاتے اور امام قرط شروع کر دیتا ہے تو پھر ہمیں خاموشی سے سننیے امام کی قرط ہمارے لئے کافی ہوگی رکعت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ